میں سراج بات کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے خیرس ہوں گے اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے اوپلی ابھی کوویڈ بھی آسا آسا جا رہا ہے لیکن اس ٹن ہم لوں کو بہت ہی خیال رکھنا ہے تو میں آج آپ سے اتنی ایک ایسی بہترین ریسیپی شیئر کریں ہوں جو کہ آپ یہ چکن میں بنا سکتے ہو آپ ٹوفو میں پانیر میں مشروع میں مکس ویجیٹیبل میں تو اس کے لئے چار سئی ٹومیٹو ہے بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں بڑے ہیں میڈیم سائز کے کیونکہ اس کا بیس جو ہے وہ ٹومیٹو سے بنے گا کیونکہ اس میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ لسن کا تقریبا 1 سے 1.5 انچ جو ہے وہ سوری ادرک کا پیس اور فور چلیز کیونکہ یہ بہت ہوت ہے چلیز is they are very hot and then یہ فور کارلک پیس ان سب کو گرائن کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بھٹر چکن کا کیونکہ یہ بھٹر چکن سٹائل بنا رہے ہیں تو اس کا جسٹ ون سپون ڈالیں گے زیادہ نہیں کیونکہ باہر کے مسالے میں کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم یوز کروں تو اس لئے جسٹ ون سپون ڈالیں گے اور یہ کوکونٹ ملک ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھٹر چکن سٹائل بھٹر سٹائل بنے گا تو آپ اس میں کوکونٹ ملک بھی ڈال سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس گھاڑا ملک ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو اور یہ سیم ریسیپی آپ چکن کے ساتھ پنیر کے ساتھ اور ٹوفو کے ساتھ بنا سکتے ہو لازٹ ویک میں نے اس کو ٹوفو کے ساتھ بنایا تھا سیم ریسیپی بھٹر چکن کی دیکھو یہ ٹوفو کے ساتھ میں نے لازٹ ویک بنایا تھا ٹھیک ہے نا اس کو مسالہ لگا کے اور تھوڑی دیر آون میں رکھ دیا تھا اور پھر اس میں مکس کر دیا تھا آج میں وہ بٹر چکن سٹائل ریسیپی مشروم کے ساتھ بنا رہی ہوں مشروم بٹر چکن یہ بہت ہی ہیلدی ہیں ہماری سہت کے لیے بہت ہی بہت ہی بہتری نے اس کے لیے میں نے مشروم واش کر کے رکھے ہیں تو یہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی کار سکتے ہو یہ فورت پیس ٹھیک ہے اور آپ اس کو ایسے بھی کار سکتے ہو سلائس کی طرح بھی کار سکتے ہیں ایسا ٹھیک ہے سب کو کرن کریں گے اس کے اندر پوٹیٹو نہیں جاتے ہیں اس ریسیپی میں لیکن کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں پوٹیٹو بلکہ سب بڑے بھی شوک سے کھاتے ہیں تو ہم اس میں ڈالتے ہیں پوٹیٹو ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں یا ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ چی میں اویل ڈالیں گے تقریباً ٹری ٹو ٹو ٹیبل سپونڈ کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بون جائے مسالے ڈالیں گے جو ہمیں پیس کے رکھا ہے اس کو اگر آپ کو پوٹیٹو ڈال لیں آلو اس کے اندر اگر ڈال لیں تو یہ ہاف فرائے ہو جائے گا اس کے بعد ڈالیں گے اور کیونکہ یہ اڑتا ہے تو اس کے لئے ہاف میں ڈکن لگا لوں گی تاکہ یہ اڑے نہیں باہر کی طرف ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ ہاف جو ہے وہ مسالہ بون کیا ہے تو اب اس کے اندر اگر آپ کو آلو ڈال لیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہاف بون جائے تو پھر ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا تھا اور ابھی سلو کر کے تھوڑا سا میڈیوم اور سلو کے بیچ میں پھر اس کو کور کر لیں گے تاکہ سلو پہ آلو پک جائیں کیونکہ مشرووم جو ہے وہ جلدی پک جاتے ہیں وہ تو بالکل این میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور مسالہ بھی بٹر چکر مسالہ بھی جب ایک ون سپون ڈالیں گے تو وہ جب یہ بون جائے گا اس کے بعد ڈالیں گے ٹھیک ہے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے بس ایک دو منٹ اور بھونیں گے تو اس میں ابھی وہ بٹر چکر مسالہ ڈال دیں گے ون سپونوں کے ٹھیک ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں گے آپ چکے دیکھنا کہ آپ کو کتنا اور چاہیے یہاں سے تھوڑا کام پہلے ون سپون ڈال کے دیکھیں گے پھر آپ چکے دیکھنا اگر آپ کو اور بھی ایٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کو تھوڑی دے کے لیے مکس کر کے پھر تھوڑ دن کے لیے اس کو ڈھگ دیں گے تاکہ وہ بھی اس کا مسالہ کا ٹیسٹ آ جائے اس کے اندر اب اس کا مسالہ بھون گیا ہے تو میں نے مشرووم اس کے اندر ڈالیں اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے مسالے میں ایک دو مکس کر کے پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر آخر میں کریم ڈالیں گے آپ نمک چکھ لینا کہ کتنا نمک ہے اور مسالہ کتنا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا اور مسالہ ڈالنا ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1 فل ٹیبل سپون بڑا والا وہ ڈالا ہے مسالے کا اور گرین مرچی چاہ ڈالی تھی تونکہ وہ بہت تیز ہے تو آپ پھر چکھ لینا چکھ کھر میں کریم ڈالیں گے جو کوکونٹ ملک جو ہے وہ میں اس کے اندر تقریباً میں 1 cup پانی کا ڈالیں کیونکہ ہمیں تھوڑی سی کری بنانی ہے آپ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا سکا وہ کھائیں گے ہمیں یہاں تھوڑا کڑی والا میں نمک چکھ لیتی ہوں نمک بلکل پرفیکٹ ہے میں نے 1 spoon ڈالا تھا نمک کا صحیح اب اس کو ٹک دیں گے میں نے 1.5 cup پانی کا ڈالا ہے کیونکہ ہم مجھے کری بنانی ہے تو آپ اپنی سمجھ سے پانی ڈالیں گا 1 cup ڈال لیں ہماری ہماری butter style chicken curry ابھی بس آخر میں میں نے آپ کو پہلے بتا ہے کہ ہمیں کری چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ رائس کے ساتھ کھائیں گے دکھو یہ میں نے رائس چڑھائے ہوئیں تو ہم لوگ رائس کے ساتھ اگر آپ چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھاتے ہو تو بہت کم پانی ڈالنا تو میں اس میں میں تقریباً دو دو کپ جو ہے وہ ملاؤں گی آپ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنا بناتے ہو صحیح ہے ابھی اس کو تقریباً بس half a minute میں میں چولا بند کر دوں گی تو دیکھیں کلر بلکل بہتری نہ آیا ہے ابھی بس تقریباً دو تین منٹ اس کو رکھیں گے چولا میں بند کر رہی ہوں دو تین منٹ کے بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کروں اب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہمارے سب گھر میں سب بچوں کو بڑوں کو سب کا فیوریٹ ہے بہت ہی پسند کرتے ہیں چائے مشروع میں بنائیں چائے ویجی میں چائے ٹو فو میں چائے پانیر میں ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ میرے آج کی یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے ہوگی پلیس اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی میں اور فرینڈز میں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکراب کرنا تاکہ میری سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں